یہ رہا وہ شکسن دوستو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے آدمی کو دیا جاتا ہے اٹھے سو ریال ان کی ڈیوٹی ہے دس گھنڈہ پلس دو گھنڈہ آبا ٹیم السلام علیکم ورحمت اللہ تو کیسے ہیں دوستو امید کرتا بلوگ اچھے ہوں گے تو سواگتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل دہا ہنسے بلک پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ دوسرا سیکسن کونسا ہے کہ ان میں سیلری آپ کو آٹھے سو ریال ملے گا ٹھیک ہے دو ہزار آٹھ سو ریال ملے گا ہم اسی قرآن ہم ڈسکچ کرنے والے ہیں دوستو کیونکہ آپ کو جان کر نہیں کر لی نہیں چاہیے جب آپ یہاں آئیں گے ٹھیک ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کو کم سے کم چار پانچ آدمی لوگ کو بلا سکوں کیونکہ میں کسی کے تھروہ آیا تھا آپ میرے تھروہ آئے مجھے انفرمیش دیتا ہوں کہ بھائی سعودی شبنگ وال میں اس طرح کا کام ہوتا ہے اتنا سیلری دیا جاتا ہے لیکن کچھ کمپانی میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا سیلری نہیں دیا جاتا ہے کہ اتنا سیلری نہیں جیتا ہے جتنی میری کمپانی میں سیلری دیا جاتا ہے پاس اس کے بارے ہم بات کرنے والی کہ وہ کون سا سیلری جو آپ کو اٹھے سو ریل ملے گا کیا اس کو اکامہ ساتھ میں دے گا یا نہیں دے گا ٹھیک ہے بہت سارے دوسروں کا ساوال ہوتا ہے کہ بھائی اب ویزا کے بارے میں کیا بول رہے ہیں اب کہاں سے ہم اس کو اپلائی کریں گے جوب کے لیے باہت تھوڑا سا دھرج رکھیں انشاءاللہ میں تو بتا دیا ہوں کہ دو تین مینہ کے اندر ایک نیو شوپنگ اوپننگ ہونے والی ہے اس میں سے کچھ آدمی کی زورت ہے میں ہن اتنے بھی آدمی آپ لوگ بھرپور کمن کیجئے لاک کیجئے شیئر کیجئے دوستو اتا کہ ہاں بھائی اگر انشاءاللہ کسی کے تقدر میں ہیں اگر میرے تھوڑا کار آپ آ جائیں گے یہاں دو پیسے کما سکے تو میرا بھلا ہوگا ٹھیک ہے میں یہی چاہتا ہوں تو چلیے بھیڈیو کو شروع کرتا ہے چھوڑی سی ریکوشٹ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا دوستو پہلے چینل کو سبسکراب کیجئے اور ایک لائک ضرور کیجئے نہیں جائے گا دوستو اور کمن کرنا نہ بھولے دوستو آپ ابھی سبسکراب کیجئے کیوں اتنی بھیڑ چل رہے ہیں اتنے سارے یوٹیوبرز آگئے آپ کو اتنی بھیڑ میں کہاں ڈھونے گے مجھے کہ ہاں بھائی جواب کیلے مجھے جواب چاہیے مجھے یہ جواب چاہیے اب کہاں ڈھونٹے رہ جائیں گے مجھے نہیں ملے گا تو ابھی سبسکراب کر لیجئے اور میں آپ کے ٹچ میں رہوں گا انشاءاللہ مجھ سے رفتہ کرتے رہے ہیں میسیج کرتے ر انشاءاللہ دو تین مہینے کا اندر انشاءاللہ آپ کو خوش خبری دینے والا ہوں ٹھیک ہے تو چلی ہم وہ کون سا ریکھے کہ آپ اس کا کیا کیا کام ہے کیا وہ کام ہار ہے کیا آسان ہے آپ تھوڑا یہیں سے ٹرنگ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو آسان ہی ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے تو آپ بورڈ کو پڑھ لیجئے ٹھیک ہے دوستو کہ یہاں کیا پر لکھا ہے ٹھیک ہے اس سیڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں پ کا کون سا یہاں پہ ایک آدمی کو رکھا گیا ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ میں آپ کو مل جائے گا بی بی کیوار ہینڈ واش شوپ یعنی سابون ٹھیک ہے آپ کو ہینڈ واش کرنے کے لیے سب کچھ جیسے میں مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اور بھی کیا کچھ چیز جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سارے چیز آپ کو اس سیڈ میں دیکھنے کو مل جائے گا اور اس سیڈ میں ہے آپ کا بی بی جو آئی ب برس ٹھیک ہے جو بچے کی ڈائپرز ہوتے ہیں اس سی� آپ کو اتنا اچھا سے ترتیب کرنا پڑے گا جو کہ فیلحال اس بھائی نے ترتیب کیا ہے جو ایک بندہ ہے یہاں پہ ایک بندہ کو رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے سیلری کا بارے میں ہم تھوڑے دیر بعد بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس طرح ترتیب بننے پڑے گا کیا ترتیب ہے دیکھیں پہلے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چاند نمبر پانچ نمبر کر کے اس طرح سے آپ کو پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے سب سے بڑا جوکی اس طرح آپ کو ڈسپیل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہوتا ہے کام اس کا یہ کام کیا ہے کہ جب گوڑاون کے اندر مال ہوتا ہے ٹھیک ہے جب گوڑاون کے اندر مال ہوتا ہے نا تو آپ کو گوڑاون کے اندر جانے پڑے گا جو کی اسٹوکو میں دیکھا دیتا ہوں ویڈیو میں دیکھ لیے گا تھوڑا ایک مرتبہ ٹھیک ہے تو جب گوڑاون سے ہم مال لائیں گے تو اس طرح آپ اس کو اچھا سے ترتیب کرنا پڑے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سب رہا لڑکی آوراتوں کا جو کی ڈائپرس جتنے بھی ہے ٹھیک ہے اتنا اچھا سے اس کو جو کی ڈسپیل کرنے پڑے گا اور اس سیڈ میں ہوگی آپ کو جیسے کی بچے کا ٹھیک ہے جونسون پاوڈر بیبی پاوڈر تیل سے لے کر ایٹو زیٹ اس کو ڈائپرس سب کچھ یہاں پہ مل جائے گا اور یہاں پہ جیسے کی ویکس رکھتے ہوا ہے پریس جو کہ آپ کو پروپر لے لگانا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو اور ڈسپیل اسی طرح ہی کرنا پڑے گا آپ جتنے اچھے سے ڈسپیل کریں گے اتنا ہی آپ کو بینیفیٹ ملے گا کمپانی کی طرف سے ٹھیک ہے کچھ کمپانی کا رولز ہوتے ہیں آپ کو کٹیگری دے دیا گیا اس کٹیگری کے اتنے آئٹمز ہوں گے ٹھیک ہے جیسے کی لکھا ہوا بورڈ میں جیسے کی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس ایگورٹنگ یعنی آپ کو اسی کٹیگری کی حساب سے آپ کو ڈسپیل کرنا پڑے گا جو جس اس میں کٹیگری میں ہوگا جیسے کے سابون سابون کے سابون کے ایریا میں ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہینڈ واش ہینڈ واش کے ایریا میں ہی ہونا چاہیے جو جہاں کٹیگری ہوگا اسی حساب سے آپ کو منیج کر کے جو کی اچھا سے ترتیب بننا پڑے گا جتنا اچھا آپ ترتیب کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا بینیفیٹ ملنگ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں سابون ان کی پرائس ہے کتنے بیس ریال اس طرح آپ کو ڈسپیل کرنا پڑے گا اور یہ پرائس جو ہے کہ آپ کو ڈیٹا انٹری کا جو کام ہی اول آکے دے گا آپ کو سی بھی پیس لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح اور اس کو جا کر بولنا ہے کہ بھائی اس کا پرائس ہے ہی مجھے ٹھیک ہے یہ پرائس آپ کو دے دے گا اور یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے آپ کو پروپلی وہ بارکوڈ کہیں سب سے دیکھیں یہ بارکوڈ جو لکھا ہے آپ کو لاشٹ میں کتنا دیکھائی دیر آپ لوگ کو ڈبل سکس ڈبل سکس یہاں پہ بھی ڈبل سکس لکھا ہوا ہے وہی بارکوڈ ہونا چاہے کیونکہ اگر آپ پروپلی بارکوڈ ہی سب سے نہیں کریں گے جو آئیٹم سے جیسے کہ یہ بارکوڈ ہے اس کا بارکوڈ یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اگر کوئی آدمی خرد نہیں کرتا ہے اگر دیکھتا ہے پریس غلط ہے وہ اگر منسی پلیٹک پاس آئے گا تو یہاں پہ آپ کو اور فائن کرام آ سکتا ہے فائن بھی وہ بھی کمر نہیں آتا ہے یہاں اگر انڈیا کا منی سے ہی سب دیکھا جائے تو کم سا کم دو لاغ تین لاغ کر کے فائن آتے ہیں سب لوگ کو پتا ہے جو لوگ سعودی شفی مول میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح اچھا آپ کو ڈسپلے کرنا پڑے گا جو کیس بھائی نے کیا یا شابون ہی شابون آپ کو دیکھا ہے دیکھا لائپ بوئی سے لے کر ایٹو زیٹ آپ کو شامبو اس طرح مل جائے گا اور یہ رہا آپ کا ڈوب جو کی ہم نہ آتے ہیں جو بھلا ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ہے آپ کو پرائیس پروپر لی لگانا پڑے گا جس کا جہاں بارکوڈ ہے اس طرح لگانا پڑے گا ٹھیک ہے ایٹو زیٹ آپ کو اس طرح کام ہو گا جیسے کبھی وافرین ڈیٹ تھوڑا کم ہونے والا ہے تو آپ کو ڈیٹ اس حساف سے وہ کمپنی بولے گا آپ کو بھائی یہ تھوڑا کم ریٹ میں بیچ ہو تو کم ریٹ اور دوسری بات ہے کہ آپ کو ایکسپری ڈیٹ دیکھنا چاہیے لازم اگر ایکسپری ڈیٹ نہیں دیکھتے ہے تو آپ کو مشکل ہو جائے گا جس کی اس کا بھی ڈیٹ پری ایکسپری ہے ٹھیک ہے پیچھے میں دیکھ سکتے ہیں اب لوگ یہاں پر ڈیٹ ابھی دو ہزار اٹھ ایس تک چلے گا یہ جب بھی ایکسپری ہو جائے گا تو ایک مہنا پہلے اس مال کو اتر کے اب کو اسٹور میں رکھ دینا ہے جہاں پر وہ ایکسپری ایٹم سے رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہوتا ہے اس کا ڈسپلے اور یہ جتنے بھی ایٹم سے ایک بھی پیچھے ہیں اب کو دیکھا ہی نہیں دیکھا کہ کھا لیے ٹھیک ہے پرو پر ایک ایٹم کھا لیے ہو گیا پھر گڑان سے جا کر وہاں پر آپ کو اچھا سے تکتیب کر کے ڈسپلے کر دینا پڑے گا ٹھیک ہے جتنے بھی ایٹم سے بچے کے جتنے بھی ڈائپر سے آپ کو صرف یہی کام یہ کام سب سے آسانی میں بتا دوں کہ اتنا جنجڑ والا کام نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ہے کیوں یہ جتنے بھی ایٹم سے پیس پیس آپ کو ہر کسی کا ایک ایک بارکوڈ کر کے آپ کو لگانا پڑے گا جیسے ہی دیکھ سکتے ہیں کتنے بارکوڈ سے آپ لوگ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے تو اتنا ہی ہوگا آپ کا کام اتنا کام نہیں جب سامن کھالی ہو جائے تو آپ کو وارڈر کر دینا ہے جو یہاں پر پرچیسر ہے اس کو بولنا ہے کہ بھائی یہ آئیٹم سے میرا کھالی ہو گیا یا تو کھالی ہونے والا ہے تھوڑی دن بعد یہ مجھے آئیٹم سے مجھے منگا دو بس آپ کا کام اتنا ہی ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم سیلری کے بعد بات کر لیتے ہیں ان کو سیلری دیا جاتا ہے اٹھے سو ریال ٹھیک ہے اب اٹھے سو ریال کیسے ملے گا اگر کمپنی کی طرف سے دیکھا جائے تو اس کو دیتا ہے تیس سو ریال دو ہزار تین سو ریال ٹھیک ہے اور جو کی بینیفیڈ اس کو ملتا ہے اگر آپ اچھے سے ڈسپیل کریں گے تو مینہ میں ڈیڑھ سو کبھی کبھی جو کی مندو بغول آتے ہیں اگر اچھے سو اس نے دیکھا گیا بھائی آپ نے جو ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے ایک کمپنی آگر دیکھے گا کہ بھائی اس نے اچھا ڈسپیل کیا ہے تو آپ کو وہاں بینیفیڈ دے گا کبھی دو سو تین سو اسی طرح اس کا مینہ میں اٹھے سو تین ہزار تیال تک اب سعودی عربیہ شرابنگ مال میں کما سکتے ٹھیک ہے یہ رہت آپ کا بینیفیڈ کیونکہ آپ نے اچھا سے ڈسپیل کیا ٹھیک ہے وہ ڈسپیل کا خوشیانہ دیتے ہیں اسی بات میں آپ کو لینا بھی چاہیے ٹھیک ہے کمپنی کا رس ہوتا ہے کہ بھائی ہم ڈسپیل کرتا آپ کو سلیل تنخواہ دیتے پھر کیوں دیتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہے بس اتنے ہی میں فرق بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ بولیں کہ بھائی یہ کون سی بات بتا رہے ہیں نہیں بھائی تھوڑا بہت کمپنی دیتا ہے اگر آپ جتنا اچھا اچھا کمپنی اگر کمپنی میں جان کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنا اچھے سے ڈسپیل کریں گے آپ کو کمپنی طرف سے بینیفیٹ دیا جائے گا یہاں بھی اس میں اچھا ڈسپیل کیا اس کو ایک سو پچیس ریال پر منتھ ہی دے دو ٹھیک ہے اس کا ہوتا ہے اس کو دس گھنڈے ہوتا ہے اور break time اس کو آدھا گھنڈہ کر کے دو گھنڈہ اس کو break time میں چلا جاتا ہے بارہ گھنڈہ ہی ڈیوٹی ٹھیک ہے اگر دو گھنڈہ اچھا آبار time کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نہیں کرتے ہیں اگر دو گھنڈہ آبار time کریں گے تو اس کو ہی سب سب کو پیسے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا مرجی اگر آپ لگ آنا چاہتے ہیں اس section میں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ سیکسن پسند آیا کی نہیں ہے ٹھیک ہے کام اتنا مشکل والا کام نہیں ہے کام بہت آسان سا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو یہاں تک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کہ اور ان سیکسن کے بارے میں جس میں زیادہ سیکسن اور کام ہارڈ ہے لیکن سیلری بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے ہم کل اسی گوہر ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو یہاں تک ویڈیو پسند ہے تو پیلیس چینل کو سبسکراب ضرور کیجئے گا لو دوستو اور ایک لائک کرنا نہ بولے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کرنا نہ بولے دوستو کیونکہ انشاءاللہ دو تین مینہ بعد میری شوپنگ میں ایک نیو شوپنگ اوپنگ ہونے والی ہے ٹھیک ہے اس میں سے کچھ آدمی کی زورات میں تو بتا رہا ہوں میں ہنڈر پرسند میری طرف سے کوشش ضرور کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس طرح سبٹ کرتے رہیں گے اگر سبسکراب نہیں کریں گے تو میں کہیں کھو جاؤں گا اب نہیں ملتے رہیں گے اب ڈھونٹے رہیں گے نہیں ملوں گا ٹھیک ہے تو یہاں تک نکس ویڈیو میں ملتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ